اللہ الرحیم یا ایواللزین آمن اتقاللہ وقول قولا صدیدا صدقاللہ العظیم میں آپ حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو نئی امارت پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں امید ہے کہ اس سہولت سے یہاں کے عوام مصطفید ہوں گے اور ان کے مسائل اور معاملات احکام بالا تک جو ہے وہ پہنچ پائیں گے بارال پھر بھی ہم آپ کو ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتے ہیں چند دن پہلے ہم وادی نیلم بالائی نیلم کا دورہ کیا ہے اور آج ہم آپ کی وساطت سے وہاں لوگوں کے مسائل اور معاملات احکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں جو مظفر آباد کے عشرت قدوں میں بیٹھے پرتعیش زندگی جو آیا ہے وہ بسر کر رہے ہیں انہوں نے معلوم نہیں ہے کہ ان کے عوام اور بالخصوص ایل او سی پہ رہنے والے اور مشکل آلات میں زندگی بسر کرنے والے کن آلات سے دو چار ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے مسائل کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے آج وادی نیلم میں آپ کے علم میں ہوگا یا علم میں آ جائے گا جلدی کہ وہاں کے لوگوں نے ارتال کر رکھی ہے اور وہ احتجاج پہ ہیں وہ اس بنا پر احتجاج پہ ہیں کہ انہیں سولیات موبائل کے حوالے سے جو ہے وہ میسر نہیں ہیں اور چونکہ یہ فوج کے زیر احتمام ہے ایک تو باقی نیٹ ورک کو وہاں اجازت نہیں ہے جس کی بنا پر ان کا رابطہ اس دور میں بھی جو ہے وہ دیگر اپنے پیاروں سے اور دیگر افراد سے نہیں ہو سکتا تو ہم پہلی بات تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے اور دیگر نیٹ ورک کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ وہاں سلسلہ شروع کر سکیں اور لوگوں کو سہولت مہیہ ہو سکے دوسرا بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے کہ وہ سڑک کو فوری طور پر اور بڑے پیمانے پر جنگی بنیادوں پر کام شروع کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے اور جو سابقہ دور میں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے رقم مختص کی تھی تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو لائے جائے دورویا بنایا جائے اور وہ وسائل بھی جو ہے وہ خرچ کی جائے ہم نے اس بات کو بھی دیکھا کہ وادی نیلم ہے جو اپنے طور پر بھی بجلی پروڈیوس کرتا ہے لیکن وہاں کے لوگ باسی جو ہیں وہ اندھیاروں میں ڈوبے ہوئے ہیں بار بار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے چھوٹا موٹا لوگوں کا کاروبار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے بچے تعلیم جو ہے وہ اس سلسلے میں متاثر ہو رہے ہیں اسپتال میں جو ہیں معاملات وہ نہیں چل پا رہے تو اس لیے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کو وہاں سے ختم کیا جائے تاکہ کاروبار زندگی اور معاملات زندگی جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ وہاں گزر پائیں دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ بالائی نیلم چھے ماہ برباری کی سیزن میں کٹ جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کو اسپتال کی طرف نہیں لائے جا سکتا اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو جو ہے وہ مظفر آباد یا راول پنڈی میں نہیں پہنچایا جا سکتا ایک تو یہ ہے کہ وہاں اسپتال گریس میں بالائی حلمت کے مقام پر جو ہے وہ حکومت قائم کرے اور اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ میڈیکل آفیسر وہاں موجود ہونی چاہے گائنک آفیسر جو ہے وہاں ہونی چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں وہاں کے یہ معاملات جو ہے وہ میٹ کر سکے اور اور سکے تو یہ ہلیکاپٹر کی بھی سروس جو ہے وہاں برباری کے دور میں شروع کی جائے اور لوگوں کو مفت جو ہے جو ضرورت مند ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں عام افراد کے لیے لیکن بالخصوص ضرورت مند افراد کے لیے جو ہے وہ لائے جائے یہ ایک ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا کہ وادی نیلم نے تحریک ازادی کشمیر میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور آج بھی اسی جذوے سے سرچار ہیں بظاہر تو حکومت کہتی ہے جی کہ ہم بڑے چمپین تھے ہیں آزادی کی لیکن عملا جب کاروائی کی بات آتی ہے تو کوئی آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں وادی نیلم کے شہدہ کو جو تحریک ازادی کشمیر میں قربان ہو گئے ہیں انہیں وہی معاوضہ دیا جائے جو پاکستان میں جیشتگردی کا شکار آفیسر یا فوجی یا سپائی کو دیا جاتا ہے اور جو زخمی ازرات ہیں انہیں بھی کم از کم پانچ لاکھ اور جو شہید ہیں ان کو معاوضہ بھی دیا جائے ان کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دی جائے اور ان کی جو زیگر ضروریات ہیں اگر چھت کی ضرورت ہے تو وہ چھت بھی ان کو مہیہ کی جائے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کی جائے تو حکومت جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے پاکستان سے یا دیگر علاقوں سے وہاں کی زمین جو ہے وہ فرام کر رہی ہے دے رہی ہے لیلز پہ دے رہی ہے تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی وہاں لوگ مفلوکل آل ہیں معاشی طور پر مجبور ہیں نان شبینہ کے محتاج ہیں تو یہ انہی کا آکھ ہے انہی کو دی جائے تاکہ وہ کوئی معاشی طور پر خود کفالت کی طرف بڑھیں اور اپنی زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزار سکیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مہنگائی آسمانوں سے چوری ہے یہ اکمران اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن آنے کے ساتھ ہی دو چند بلکہ کئی گناہ مہنگائی میں اضافہ کر دیا آج آپ دیکھ لیں گیز کا سلنڈر کدھر پہنچ گیا ہے گی کا ڈبا کدھر پہنچ گیا ہے آٹا کہاں پنچا دیا گیا ہے چاول کس ریٹ پر لوگوں کو میسر ہے یعنی یہ جو بنیادی اشیاں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں اس سے بھی یہاں کے لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے اور اس لیے ہم کہتے ہیں بالخصوص ریزہ پورے آزاد کشمیر کے لیے ہماری یہ ہے کہ سبسیڈیز ریٹ پر یہاں کے حکمران سستی اشیاں یہ بنیادی اشیاں کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو فرام کریں تاکہ زندگی کا رشتہ تو برقرار رہ سکے تو آج اگر لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں اس طرف توجہ نہ دی گی تو کوئی بڑا آدھسہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور میز اوپر کی سطح پہ لاکھوں روپیہ ترخوہوں میں مرات میں اور گاڑیاں خریدی جارہی ہیں کروڑوں روپے کی یہ ایک شرمناک عمل ہے کہ آزادی کی بیس کیمپ میں اور جن کا بڑا ایسا غلام ہے اس غلامی کے کوئی دور کرنے اور ختم کرنے کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں عیاشی کے سامان جو ہے وہ محیہ کیا جا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ غریب آدمی کو غریب تر کیا جا رہا ہے اور اسے زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے بھی مجبور کر دیا گیا ہے تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ عشرت قدوں کو ختم کیا جائے اس کو آزادی کا بھیس کیم بناتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کی طرف جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے وہ کیا جائے اسی طرح ہماری یہ گزارش ہے کہ جو ہے وہ صحیحات کے لیے بھی انفراسٹرکچر قائم کیا جائے وادی نیلم کی طرف اب لوگ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور اس کو بھی کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ مری کی طرح کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے وہاں چونکہ اس لیے حکومت کو اس کا احتمام کرنا چاہیے انفراسٹرکچر دینا چاہیے لوگوں کو سہولیات کرز کی سہولیات بغیر سود کے ویسے بھی تو سود خدا اور رسول کے ساتھ جنگ ہے اور شریعت قورت انفیصلہ بھی کر دیا ہے آزاد کشمیر کی حکومت سے ہمارا ہے کہ وہ اس میں پیل کرے اور یہاں سود کو ختم کر دیا جائے اور بالخصوص وادی نیلم کے لیے بغیر سود کے قرض جاری کیے جائیں تاکہ وہ ریسٹ آوس وغیرہ اوٹل وغیرہ اور دیگر جو سیاد کے لیے ضروری ہیں وہ جو ہیں وہ قائم کر سکے اور اپنی آمدن میں بھی اضافہ کر سکے اسی طرح وادی نیلم آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں ایک پرامن علاقہ ہے لیکن ہم وہاں گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ دس افراد جو ہے وہ ایک دو ماہ کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے ہیں اور جن کا کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بڑی نائلی ہے ہم نے آئی جی پی صاحب سے بھی بات کی ان سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے وہاں کی فورسز جو پولیس ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور حکومت وقت سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراں قاتلین کو گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے اور وہ علاقہ جو بالکل فرامن علاقہ تھا حکومت کی نائلی کی وجہ سے وہ آج بدعمدین کا شکار ہو چکا ہے اللہ نہ کرے یہ سلسلہ آگے بڑھا تو لوگ عجرت پہ مجبور ہو جائیں گے جب لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہوگی تو لوگ اور پھر جگہ چھوڑنے پر اور کسی دوسری جگہ منتقل ہونے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں بہرحال جماعت اسلامی اپنے محدود وسائل میں اور جو اس کے ادارے ہیں ریلیف کے ادارے ہیں مساجد مدارس کے ادارے ہیں سید کے ادارے ہیں وہ ہم نے پہلے بھی وادی نیلم کو ترجیح دے کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے بہرحال ایک سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے لیکن پھر بھی آج ہمارے وہاں سکول بھی ہیں آرفن بچوں کی بھی ہم نگداشت کر رہے ہیں اور پانی کے ٹینک بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں اسی طرح جو ان کی چھوٹی موٹی ضروریات ہے اس کو بھی پورا کر رہے ہیں لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت محدود پیمانے پر تو یہ کام کر سکتی ہے لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی ضروریات اور ان کے مسائل جو ہے وہ حل کریں میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وادی نیلم جو ہمارا بڑا خوبصورت علاقہ ہے